سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ویئرز پروگرام ٹیک ٹاک میں تمام ناظرین اور بیرین ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو خوشحامدید کہتے ہیں پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے عالمی وبا کرونا وائرس نے ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر لی ہے اور روزنہ کی بنیاد پر اس کے نتیجے میں جانباک ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جبکہ مذبت کیسز کی تعداد بھی ایک مرتبہ پھر تیزی سے بڑھ رہی ہے ان حالات میں ایک طرف جہاں حکومت سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جا رہی ہے وہیں دوسری طرف حزب اختلاف بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی پی ڈی ایم کی عالی قیادت بزد ہے کہ پشاور جلسہ ہر قیمت پر کرے گی جبکہ اس سے قبل وزیر آزم عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم جلسہ کر کے انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کی پہلی لہر سے ہی اپوزیشن سخت لاکڈاؤن کی حامی تھی لیکن ہماری پولیسیوں پر تنقید کرنے والے آج عوامی تحافظ کے معاملے پر غیر ذمہ درانہ سیاست کر رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے حکمرانوں کی ٹانگیں کپ رہی ہیں اور حکومت کرونا کے پیچھے چھپ رہی ہے جبکہ کرونا وائرس کے جواز بنا کر جلسے جلوسوں پر پابندی آئیت کی جا رہی ہے لیکن کچھ بھی ہو جائے ہمارے نزدیک تو موجودہ حکومت ہی سب سے بڑا کرونا ہے پی ڈی ایم کے تنظیمی دھانچے میں شامل تمام جماعتیں پوری اکسوئی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں بہرحال دونوں طرفین کی جانب سے عوامی صحت اور تحافظ کو مقدم رکھا جانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے خاکم بدن ایسا نہ ہو کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین جیت کے کھیل میں عوام کی ہار نہ ہو جائے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آج پرگرام میں ہم نے مدو کیا ہے پاکستان مسلمی لگنون کے مرکزی رہنما نیال آشمی ایڈوکیٹ کو نیال آشمی سے بات کریں گے موجودہ صورتحال اور مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اسلام علیکم نیال آشمی صاحب ماریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فوجی حاشر بات حاصل ہے اور اس کے باوجود دوسری طرف وہ یہ کہتی ہیں کہ فوج سے بات ہم کر سکتے ہیں اگر حکومت گھر چلی جائے تو تو یہ کیا دورہ میار نہیں میرے خیال سے یہ سوال آپ کی غلط انٹرپیٹیشن کے ویسے ہوا ہے انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ فوج سے بات کرنے کو تیار ہے فوج ہمارا ایک بہت عظیم دارہ ہے ہماری وزارت دفاع کا ایک محکمہ ہے تو فوج ایک غیر سیاسی ادارہ ہے اور کہیں بھی اس سے بات کرنے کی بات بات ان سے کی جائے گی جو لوگ فوج کا میس یوز یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سوشل میڈیا پہ ایون ٹی ویز پہ بھی وہ کلپ چلی کہ فوج ووٹ کی گندی کر رہی ہے بیلڈ باکس کے پاس ہے تو فوج کا میس یوز نہیں ہونی چاہیے فوج کو پروفیشنلز رکھنا چاہیے اور جہاں تک رہ گیا مریم نواز کی بات کرنے کا تو پی ڈی ایم نے یہ انڈیا دے دیا جس کو بھی بات کرنا اور کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں وہ بات ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر اور جتنے بھی ادارے ہیں آئین آپ کے پاس موجود ہے ہر کے جو دائرہ پیار ہے ایک لکیر کھیچی ہوئی ہے ہر کے فرائز اور حقوق کے لیے جو فوج کے فرائز ہیں وہ فوج اندام دے رہی ہے اور اسے اور احسن طریقے سے دینا چاہیے جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کا کرے جو جیوڈیشی کا کام ہے وہ جیوڈیشی کرے جو سیویل بیروکریٹس کا کام ہے وہ سیویل بیروکریٹس کرے جو میڈیا کا کام ہے وہ میڈیا کرے تو میرے خالصے ملک آگے بڑھنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا وزیر آدم کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جل سے جلوس کر کے کرونا کی دوسری لہر میں انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ خطرات پاکستان کے انسانوں کو اور انسان کو کیا چرین پرند کو موجودہ حکومت اور سیلیکٹڈ پرائیمنسٹری منان خان سے صرف بیماری سے لوگوں کی ہلاکتیں نہیں ہوتی ہیں ذہنی پریشانیوں میں اضافہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جب اس کے گھر کے مختلف بلز اس کے اخراجات بڑھ جائیں جب آٹے چینی کی قیمتیں بڑھ جائیں جب خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ جائیں جب لوگوں کو کے سر پہ بے روزگاری اور مہنگائی مندلہ رہی ہو جب دوائیں مہنگی ہو جائیں تو یقیناً لوگ مار دینے اور ان کو ہلاکت کو طرف لے جانے کی ایک سبب بنتا ہے دوسری طرف پی ڈی ایم جو جلسہ کر رہی ہے وہ پوری ایس او پی کے ساتھ کر رہی ہے عوام خود نکل کے آ رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں شکایت کرنے آ رہے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف کہ بے روزگاری لا قانونیت دوائی مہنگی ارشہ خرد و نوش مہنگا ملک میں کوئی گورننس نہیں ہے امید جو ہے لوگوں کی وہ دم توڑتی جا رہی ہے اگر حکومت خود عمران خان صاحب سبات اور دیگر جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کی جو وزراء ہیں ان کی جو کیبینٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں وہ گلگت ملتستان میں یہی جلسے کرتے پھر رہے تھے آج بھی ان کے لوگ جلسے بھی کر رہے ہیں قوالیاں بھی کر رہے ہیں فیسٹیبلز بھی کر رہے ہیں کھانے بھی کر رہے ہیں تو ایک ملک میں ایک قانون ہوگا دو قانون نہیں ہوگا آج کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ خادم حسین دیزوی صاحب کی نماز جنازہ ہوئی اس میں لاکھوں کا مجمع تھا اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے تو استماعت ہو رہے ہیں شادیہ ہو رہی ہیں لوگ بس میں جو بیٹھ رہے ہیں ٹریڈوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں تو پریکوشنز لینا زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ زندگی کی جو ایک عمل ہے اس کو روکنا تو میں سمجھتا ہوں پریکوشنز لینا چاہیے بہتر طبی سہولتیں فرام کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہی دینا چاہیے کیا یہ جمہوری روایات کے برخلاف نہیں ہے کہ پی ڈی ایم موجودہ حکومت کو گھر بیجنے پر تلی ہوئی ہے کیا موجودہ حکومت کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹرم پورا کرے موجودہ حکومتی جمہوری روایت کی برخلاف حکومت ہے جمہوری روایت میں جمہور کو اہمیت دی جاتی ہے سیلیک پونی دی جاتی ہے تو جو جمہوری حکومتی نہ ہوں تو اس کو تو گھر جانا چاہیے کیونکہ وہ غیر جمہوری ترقی سے منتخبوں کے آئے ہیں اور جہاں تک رہ گیا گورننس تو اگر آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں پہ گورننس تو مجھے بتائیے گا مجھے کہیں گورننس نظر نہیں آ رہی ہے جو ذریعی ملک ہے وہاں پہ اجناس اور خردنوش نایاب ہو چکا ہے جہاں پہ لاکھوں نوجوان کروڑوں نوجوان ہاتھوں میں ڈگری لے کے بے روزگار گھوم رہے ہو جس ملک کا ایکسپورٹ رو گیا ہو جس کے بورڈر کے چاروں طرف موجودہ ناہلوں کی کوتہ اندرشی کے وجہ سے آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہو تو وہاں کون سی گورننس اور جتنی جلدی پاکستان کے عوام کا یہ جان چھوڑ دیں اتنی جلدی پاکستان اپنی ترقی کے منزل کے طریق گامزن ہو جائے گا قائد نون لیگ کے اتنے سخت بیانات سامنے آنے کے بعد کیا وہ وطن واپس آئیں گے اور کیا نون لیگ کو محب وطن سیاسی جماعت کے طور پر اسپیس دیا جائے گا یا نہیں یہ ایک تو ہمیں کسی سے محب وطن جماعت کی سیٹیفیکٹ نہیں چاہیے مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہیں اور خالق جماعت کو اگر آپ محب وطن کی سیٹیفیکٹ دینا پڑے تو پھر یہ شاید انگریز مانگ رہے ہوں گے ہم سے یا ہندو یا کانگریز یا بی جے پی کی مانسیٹ والے تو ہم سے محب وطن کی سیٹیفیکٹ مانگ سکتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نے ہندوستان کے دو لخت کر کے پاکستان کو لایا تھا یہ ایک سیاسی عمل سے مسلم لیگ کی جدو جہد سے پاکستان بنا تھا تو یہ تو سوال ان سے پوچھیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا وہ بی جے پی کے نومائند ہیں کہ اس جماعت سے آپ محب وطن کی سیٹیفیکٹ بھول رہے ہیں اور آپ ہوتے کون ہیں ہم سے سیٹیفیکٹ دینے والے اور لینے والے نمبر دو کیا مشرف کا عمل ٹھیک تھا کیا زیولق کا عمل ٹھیک تھا کیا ہر وہ عمل ٹھیک ہے جہاں پہ آئین کے منافع کام کیا جاتا ہے تو نواز شریف کیوں نہیں آئیں گے پاکستان اس وقت بھی بڑے الزامات ان کے پر لگایا گیا مگر ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے اور دوسری طرف یہ وہی نواز شریف ہے جس نے پاک فوج یا پاکستان کی دفاعی اداروں کو سب سے زیادہ مضبوط کیا سب سے زیادہ فنڈ کیے میزائل ٹیکنالوجی لائے جیف ٹھنڈر سیونٹی لائے نیکولر پروگرام کیا نیکولر بوم کو دیٹرینڈ کو کیا اس کو دنیا کو بتایا تو اگر نواز شریف محب وطن نہیں ہے تو پھر کوئی محب وطن نہیں ہے اور نواز شریف ایک بہت دلیر آدمی ہے اور جب ان کی اہلیہ علالت میں تھی تو سزا ہونے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے وہ آدمی پاکستان آیا تھا مگر آج پاکستان میں میڈیا پہ قدغن ہے لوگوں کی زبابندی ہے آپ دیکھ رہوں گے جس طرح سے علاج لوگوں کے چل رہے ہیں حالیہ دنوں میں بہت سری ایسی ریمرز گردش کر رہی ہے اور پھر نواز شریف صاحب کی اپنی بھی جب بیماری میں تھے اور نیپ کے کسٹیڈی میں ان کو دیا گیا تو ان کے پلیٹ لیٹس گر گئے تھے قوم سوال کرتی ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھی کہ نواز شریف کی پلیٹ لیٹس دو لاکھ سے گر کر کے سات ہزار یا چودہ ہزار پی رہ گئی تھی تو وہ مناسب جب سمجھیں گے وہ ایک آزاز شہری ہیں تین وقت کے وزیراعظم ہے پالیستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں وہ جب مناسب سمجھیں گے وہ آئیں گے ہم سب چلتے پھر تھے نواز شریف ہیں نون لیگ مرکز میں تو حکومت بنا لیتی ہے لیکن اس کے باوجود صبح سن اور کراچی میں نون لیگ کا اتنا بڑا ووٹ بینگ نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ماضی کے تین مارشلالز نے ایک کام کیا کہ ان کے عدوار میں نیرو نیشنلزم اور سیکٹیرینزم اور ایتھنکزم کو بہت فروغ دیا گیا جسے جو وفاق کی جماعت تھی اور وفاق کی اکائیاں تھی وہ کمزور ہوتی گئیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی کبھی جیہ سندھ کو فروغ دیا گیا کبھی امکیم کو فروغ دیا گیا کسی اور کو پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کوئی بلوچستان کی ابھی حالیہ دنوں میں ایک نئی پارٹی بنا دی گئی باپ کے نام سے اسی طرح سے کیپی میں بنائی گئی اسی طرح کئی وقتوں میں پنجاب میں بنائی گئی تو یہ اور پھر ایک لوگوں میں ڈیوائیڈ انڈ رول ہوتا رہا تو جو پاکستان کی وفاق کی علامتیں پارٹی ہیں ان کے اسپیس کو کم کیا گیا اور ریجنل پارٹی کو فروغ دیا گیا ان کو مضبوط کیا گیا اور یہی وجوہات ہیں اور پھر مسلسل مارشاللہ اور غیر جمہوری قوتیں اور عامیت ملسلت رہی ملک میں تو جو وفاق کی جمہوری سیاسی جماعت ہیں وہ ان کو وہ اسپیس نہیں مل سکا وہ جڑ نہیں پکڑ سکیں میں آپ کی یقین دلاتا ہوں کہ اگر انڈسٹرپ تین چار حکومتیں چلی جائیں تو آپ دیکھئے گا کہ کوئی پارٹی ہو اس کے لیڈر بلوچستان سے ہو یا کے پی سے یا سن سے وہ پھر مقبول ترین ہوتا ہے اور ان کی پارٹی پاکستان کے ہر کونے میں ان کو آپ کو نظر آتا ہے اور محصر بھی نظر آتا ہے ابھی ہم بلگت گئے تھے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون بہت محصر پارٹی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سن ستر میں ذو الفقر علی بھٹو کو بھاری اکثریت ملی تھی پنجاب سے اور یہی سب چیز ایک سندھ کے لیڈر کو تو ان چیزوں کو مدد نظر رکھ کے غیر جمہوری قوتوں نے جو وفاق کی علامتیں پارٹی تھیں ان کو کمزور کر کے جو علاقائی اور چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو محصر کیا گیا پی ڈی ایم اپنی جدوجہد کے نتیجے میں موجودہ حکومت کو گھر بیج دیتی ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انتخابات غینی طور پر ملک میں ناغذیر ہیں تو اس کے انفرادی حیثیت میں تو کوئی حکومت نہیں بنا سکتا تو کیا پیپس پارٹی اور نون لیگ مخلوط حکومت بنانے کے لیے ایک دوسرے کو قائل کر لیں گے دیکھیں پی ڈی ایم کوئی صرف تنظیم کا نام نہیں ہے پی ڈی ایم پاکستان کے محروم اور محکوم لوگوں کا کی ایک مشترکہ آواز کا نام ہے جو وعدے کیے گئے تھے نئے پاکستان اور تبدیلی والا پاکستان اور کروڑوں لاکھوں گھر اور مکان دھوکہ دے گیا یہ شیطان نہ گھر ملا نہ مکان ملا نہ روزگار ملا تو وہ سارے لوگ ڈھائی پین سال سے بے روزگار ہو گئے وہ سارے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور اگر کوئی کمزور سے کمزور بھی جماعت جیت کے آتی ہے الیکشن اور فری این فیر طریقے سے تو مجھے قوی امید ہے اور امکان ہے کہ پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں فورسز اس کو مضبوط کریں گی اس کے پشت پہ کھڑی ہوں گی تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے مخلوط ہو نہ ہو ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ بلکہ اس میں بے شمار اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی اس میں نہیں ہے سگنیٹری ایمکیوم اس میں سیکنیٹری نہیں ہے سگنیٹری نہیں ہے ادھروائیس پاکستان کے ایک بڑی کثیر تعداد میں کوئی سترہ اٹھارہ سیاسی جماعتیں اس میں دستقت کیے انہوں نے تو ہم یقینا اس کام کو آگے لے کے چلیں گے اور ہمارا اولین مفاد پاکستان کی عوام ہے پاکستان کا مستقبل ہے پاکستان کی ترقی ہے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے سخت بیانہ دے کر اپنے لیے جو ہے کہ اپنی سیاست کو بند گلی میں داخل کر لیا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے ایک تو شیخ رشید جو ہے وہ سیاست کے ایک لطیفہ ہے ایک جوکر کے طور پر جانے جاتے ہیں جہاں تک رہ گیا ادارے پاکستان سے بڑے نہیں ہے ادارے بناتے بناتے پاکستان کو ہم نے کمزور کر دیا ادارے ماتحت ہوتے ہیں اور اداروں کے ساتھ کسی سیاسی آدمی کوئی تقرار نہیں ہوتا ہے اور نواز شریف جہاں تک ہے انہوں نے کسی ادارے کے خلاف کبھی بات نہیں کی ہے جن لوگوں نے ادارے کو میسیوس کیا ہے ان کی نشاندے ہی کی ہے اور یہ میں خلصے ٹھیک کیا آپ کو یاد ہوگا حضرت قائدہ اظم محمد علی جنہ نے ایک شخص ایوب خان کے طرف اشارہ کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ اس کو آئندہ اس پر خیال رکھا جائے تو اس ایوب خان نے نہ صرف اداروں کو میسیوس کیا بلکہ پاکستان کو میسیوس کیا پھر یایہ خان آئے انہوں نے میسیوس کیا اور پاکستان دو لقت ہو گیا پھر آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بے شمار فوجی اور سیویلینز ان کو جامع شہادت نوش کرنی پڑی جو زیاؤلک کی کلیشنکوف کی پالیسی تھی جو مشرف کی کلیشنکوف کی پالیسی تھی اور امریکہ کے آگے سرنگوہ ہونے کی پالیسی تھی تو ہماری قوم نے بہت زیادہ اس کی قیمت ادا کی ہے ہم ہمارے فوجی اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ایکس وائی زی آگر کو ان کو نشانہ بنائے یا وہ ان دیکھے کسی ڈینمائٹ کے اوپر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں نہیں یہ ہمارے فخر ہیں ہمیں ان کو ان کی حفاظت کرنا ہے اور یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں ہمیں ان کو بہتر مستقبل اور بہتر زندگی دینی ہے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ فوج میں گئے ہیں تو لازمی آپ غازی بھی ہوں گے نا شہید ہونا ضروری نہیں ہے غازی بھی بہت بڑا درجہ اور مقام رکھا جاتا ہے تو ہم اس ملک کو اس ڈگھر پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ پاکستان پورا من ہو اور اس لیے ضلفقالی بھٹو نے انیشیئٹ کیا تھا نیوکلر پاور کے لیے اور نواز شیف صاحب نے کیا کہ دنیا ہم سے ہمارے طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکے اور پاکستان کی سردیں اور پاکستان کے جوان محفوظ رہے ہیں پی ڈی ایم میں شامل پاکستان پی پس پارٹی اگر مستقبل میں پی ڈی ایم سے علیدہ ہو جاتی ہے تو نون لیگ کی کیا حکمتیں حملی ہوگی دیکھیں عوامی جدوجہد میں کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے یہ کاروہ چلتا رہتا ہے یہ رکتا نہیں ہے ہر کوئی آزاد ہے اپنے پالیسی کے مطابق وہ چاہے آئے چاہے جائے مگر ہم نے تو ایک بیڑا اٹھائے ہوا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ سلتے رہیں گے پاکستان کے شاندار اور تابناک مستقبل کے لیے ہم آگے بڑھتے رہیں گے یہ قبل از وقت ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی کمنٹس کرنا نامناسب ہوگا پی ڈی ایم کے جلسے میں زیادہ تر باتیں قیادت پر بنے مقدمات کے خاتمے کے لیے ہوتی ہیں جبکہ عوامی ایشو جن میں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اس پر کم بات ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ عوامی حمایت آپ لوگ حاصل کر لیں گے مستقبل میں قطن مقدموں پہ بات نہیں کی جاری ہے قطن نہیں کی جاری ہے جب نوازشیف صاحب کو انفیر ٹرائل ساتھ سزا دی گئی جو کہ جج نے خود قبول کر لیا اس کے باوجود ہم نے شکایت تو نہیں کی ہم سرخم تسلیم ہوئے آئین کے آگے عدالت کے آگے اور ہوتے رہیں گے مگر آئین اور عدالت کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ناحق کسی بے گناہ کو بار بار سزا دیا جائے اس کو سزا کا مستحق سمجھا جائے اور جب کوئی آپ بڑے سیاسی جماعت اور اس کے قائدین کو سزا دیتے ہیں تو وہ آپ اس قوم کو سزا دیتے ہیں اس کے مستقبل کو سزا دیتے ہیں آپ دیکھ لیں سی پیک کا نتیجہ کیا ہوا کہاں ساٹھ بلین ڈالر کہاں پاکستان میں روزگار کہاں ترقی کا مواقع اور آج لوار شیف کو آپ نے سزا نہیں دیا وہ سزا اپنے سی پیک کو دیا وہ سزا پاکستان کی ترقی کو دیا تو ہم نے تو کبھی سزا کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو سب سے زیادہ مہنگائی پہ ہم بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ہمارا فرض بیئر کرنا اور رہ گیا کیس اور مخدمہ اور انعرو کبھی آپ نے کسی اپوزیشن کے قیادت سے ایک بار کسی چھوٹے بڑے سے سنا کہ آپ ہمیں انعرو دیں ہمارا کیس ختم کریں نہیں ہم نے تو نہیں کہا آج بھی پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیت کی صدر اور قائد حضب اقتلاف جناب شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں قائد حضب اقتلاف پنجاب حمزہ جیل میں ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ مہاہدہ کریں ہمیں آپ چھوڑیں ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا ہم یہ بات تو عمران خان کرتا ہے وہ کہتا چھوڑیں گے نہیں وہ کہتا میں پروڈیکشن آرڈر نہیں دوں گا بھائی یہ کام سپیکر کا ہے آپ کا نہیں ہے پروڈیکشن آرڈر دینا وہ کہتا میں چھوڑوں گا نہیں آپ کوئی ایسے چھو ہیں یہ غلی محلے کے بدماش ہیں کہ بچوں کی لڑائی ہوگی اور آپ کہا میں چھوڑوں گا نہیں میں بھی تیرے گھر پہ آکے پتھر ماروں گا تو آپ کو لوگوں نے اس لیے ووٹ تو نہیں دیا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ پتھر مارتے پھریں لوگوں کی پکڑیاں امشالتے پھریں لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ آپ ان کی زندگی میں آسانیہ پیدا کریں ان کے لیے سستی خرد و نوشک انتظام کریں ان کی حفاظت کی انتظامات کریں ان کے روزگار کو یقینی بنائیں ان کی صحت بہتر کرنے کے لیے یقینی بنائیں مگر آج کیا ہو رہے ہیں لوگ اغوا ہو رہے ہیں بچیاں اغوا ہو رہی ہیں عزت تار تار کی جاری ہیں روزگار کا خاتمہ ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ایک عذاب کی صورت میں اس حکومت کو جو سیلیکٹیڈ ہوں کو سمجھتے ہیں کہ یقینا کوئی ناکردور گناہ تھی جس کی پادارش میں ہمیں یہ تبدیلی سرکار ملی ہے اگر آپ واقعی حکومت کے خلاف سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو گھر بھی دیا جائے تو اپنے اتحادی پیپس پارٹی کو سین اسمبلی میں وزیر آدم عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد لانے کا کیوں نہیں کہتے اور آپ پارلیمنٹ سے صیفے کیوں نہیں دے رہے ہیں دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کب اسمبلی سے استفاہ دینا ہے یہ قومی قیادت بیٹھے گی اس پہ غور فکر کرے گی اور مناسب سمجھے گی تو استفاہ دے دے گی کب صوبائی قیادت یہ مناسب سمجھے گی غور فکر دیکھیں آپ کو جب آپ سیاسی عمل میں سامنے والے کی بدنیتی کو بھی سمجھنا پڑتا ہے اور ملک کے جو وجہ قوانین ہے اس کو دیکھتے ہوئے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو استفاہ دینا پڑتا ہے جب بھی ہم یہ محسوس کرے گی اور ہماری قیادت کہ اب مزید حکومت میں رہنا پاکستان کی سلامتی یہاں کے عوام کی خوشحالی کے لیے زہر قاتل ہے تو لمعہ ذائے کیے بغیر استفاہ دے دیں گے ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آئندہ کے لیے اپنے مذبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے باہن موسیقی